ویلکم بیک ٹوار چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم ان وجوہات پہ روشنی ڈالیں گے جن کی وجہ سے ناسا نے ڈیپ سی پہ اپنی تحقیقات کو بند کیا اس سب پہ بات کرنے سے پہلے ہم بات کریں گے ڈیپ سی کے مطلق چلیں آئیں شروع کرتے ہیں ڈیپ سی مطلب گہرہ سمندر گہرہ سمندر زمین کی سب سے پوری سرار اور کم معلوم جگہوں میں سے ایک ہے یہ وہ حصہ ہے جو سطح سمندر سے ہزاروں میٹر نیچے واقعہ ہے جہاں روشنی کا کوئی نام و نشان نہیں اور ماحول انتہائی کٹھن ہوتا ہے گہرے سمندر کی تحقیقات نے سائنستانوں کو حیرت انگیز اور غیر معمولی دریافتیں فراہم کی مگر یہاں کی حقیقتیں اتنی پوچیدہ اور خوفناک بھی ہیں کہ یہ دنیا عام انسانوں کی رسائی سے باہر ہے گہرے سمندر میں مختلف قسم کی مخلوقات پائے جاتی ہیں جن کی شکلیں اور خصوصیات مکمل طور پہ ہماری شناخت سے باہر ہیں یہ جگہ نہ صرف زندگی کے لیے انتہائی موضوع حالات فراہم کرتی ہے بلکہ یہاں پہ قدرتی وسائل کی بھی بہت بڑی مقدار موجود ہے یہاں کی مشہور خصوصیات میں انتہائی بلند پانی کا دباؤ انتہائی سرد درجہ حرارت اور مکمل تاریخی شامل ہے یہ جگہ کچھ خاص قسم کی مخلوقات کے لیے گھر ہے جیسے کہ چمکدار جانور ڈراؤنی مچھلیاں اور بعض اوقات تو ایسے جانور بھی جو مکمل طور پہ پر اسرار اور نایاب ہیں گہرے سمندر کی تحقیق نے یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ یہاں کی کچھ مخلوقات میں ایسی خصوصیات پائے جاتی ہیں جو کہ ہماری فہم سے باہر ہیں اس ویڈیو میں ہم گہرے سمندر کی اس پر اسرار دنیا کی سیر کریں گے اور جانیں گے کہ کیا خوفناک وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ناسا نے اس کی تحقیق میں رکاوٹ ڈالی تو تیار ہو جائیں گہرے سمندر کی یہ تحقیقات آپ کو پریشان کرنے والی ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے گہرے سمندر کی پر اسرار دنیا کے بارے سمندر کی گہرائی میں ایک ایسی دنیا پوشیدہ ہے جسے انسان آج تک پوری طرح نہیں سمجھ سکا یہ دنیا نہ صرف پر اسرار ہے بلکہ خوفناک بھی ہے گہرے سمندر میں بے شمار راز چھپے ہیں جنہیں جاننے کی کوشش میں سائنسدانوں کو اکثر ایسی چیزوں کا سامنا کرنا بڑا جنہوں نے ان کے ہوش اڑا دیئے ناسا نے کچھ وقت کے لیے سمندر کی تحقیق کی لیکن پھر اچانک سے اسے روک دیا گیا آئیے جانتے ہیں وہ کون کون سی خوفناک وجوہات تھی جس کی بنا بر ناسا نے سمندروں کی گہرائیوں میں جانے سے روک دیا سب سے پہلے سمندری مخلوقات کی پورسراریت گہرے سمندر میں ایسی مخلوقات پائے جاتی ہیں جو انسان نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ان مخلوقات کی عجیب و غریب شکلیں اور خصوصیات نے ناسا کے سائنسدانوں کو حیران کر دیا کچھ مخلوقات اتنی بڑی اور خوفناک تھی کہ انہیں دیکھ کر انسان کام پھٹتا ہے ان پورسرار مخلوقات کے بارے میں جاننے کی کوشش میں سائنسدانوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا نمبر دو پورسرار آوازیں سمندر کی گہرائی سے اکثر ایسی پورسرار آوازیں سنائی دیتی ہیں جن کا کوئی سائنسی جواز نہیں ملتا یہ آوازیں بعض اوقات بہت بلند ہوتی ہیں اور ان کا منبہ تلاش کرنا بہت مشکل ہے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ آوازیں کسی بڑی مخلوق یا کسی پورسرار چیز کی نشانی ہو سکتی ہیں جو کہ سمندر کی گہرائی میں موجود ہے نمبر تھری پانی کا شدید دباؤ گہرے سمندر میں پانی کا دباؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہاں انسان یا مشینوں کا پہنچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ناسا کے مشن میں استعمال ہونے والی مشینیں بھی اس دباؤ کو برداش نہیں کر سکیں اس دباؤ کی وجہ سے تحقیق کرنے والے سائنستانوں کو جان خطرہ ہوتا ہے اس دباؤ کی شدت ناسا کی تحقیق کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے نمبر فور نامعلوم خطرات سمندر کی گہرائیوں میں جاننے کے دوران بہت سے نامعلوم خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان خطرات میں زیر زمین آتش فشان زمین کی ٹوڑ پوٹ اور سمندری توفان شامل ہیں یہ سب چیزیں ناسا کی ٹیم کو مزید تحقیقات کرنے سے روکتی ہیں نامعلوم خطرات کی موجودگی نے ناسا کے سائنستانوں کو سمندر کی گہرائیوں میں جانے سے روکتی ہے نمبر فائف ٹیکنالوجی کی محدودیت گہرے سمندر کی تحقیق کے لیے خاص ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ بہت مہنگی اور پچیدہ ہوتی ہے ناسا کی ٹیکنالوجی خلا کے لیے زیادہ بہتر تھی مگر سمندر کے لیے نہیں ان ٹیکنالوجی کی کمی نیوی ناسا کو تحقیق سے روکا جدید ٹیکنالوجی کے بغیر سمندر کی گہرائیوں میں تحقیق کرنا بہت مشکل ہے نمبر سکس فنڈنگ کے مسائل ناسا کے پاس خلا کی تحقیق کے لیے کافی فنڈ تھے مگر گہرے سمندر کی تحقیق کے لیے اتنے وسائل نہیں تھے اور ویسے بھی گہرے سمندر کی تحقیق کرنا ایک بہت مشکل اور مہنگا کام ہے اس کے لیے بڑی مقدار میں رقم ترکار ہوتی ہے پنڈنگ کی کمی کی وجہ سے بھی ایک بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے ناسا نے سمندر کی تحقیق کو روک دیا نمبر سیون ہیاتیاتی خطرات سمندر کی گہرائی میں ایسے جانور پائے جاتے ہیں جو انسانوں کے لیے بہت خطرناک ہو سکتے ہیں کچھ مخلوقات کے زہر بہت ملحق ہوتے ہیں اور ان کا مقابلہ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے ناسا کی ٹیم کو ان ہیاتیاتی خطرات کی وجہ سے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ان خطرناک جانوروں نے ناسا کے سائنسدانوں کو خوف زیادہ کر دیا نمبر آٹھ پر اسرار لا پتہ ہونے والے مشن کچھ مشن سمندر کی گہرائیوں میں جا کر لا پتہ ہو گئے ان مشن کا کوئی سراغ نہیں ملا اور نہ ہی ان کا کوئی نتیجہ سامنے آیا یہ پر اسرار لا پتہ ہونے والے مشن ناسا کے لیے بہت بڑا چیلنج بن گئے تھے ان مشن کی پر اسرار گمشر کی انہیں ناسا کو سمندر کی تحقیق سے روک دیا سمندر کی گہرائی میں کچھ ایسے اثار قدیمہ ملے ہیں جن کا تعلق قدیم تہذیبوں سے ہے یہ اثار قدیمہ بہت اہم ہیں اور ان کی تحقیق بھی بہت ضروری ہے مگر ان کی وجہ سے ناسا کی ٹیم کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان اثار قدیمہ کی موجودگی نے ناسا کی تحقیق کے راستے میں ایک اور رکاوٹ پیدا کی نمبر ٹیم قدرتی وسائل کی تلاش سمندر کی گہرائیوں میں قدرتی وسائل کی بہت بڑی مقدار موجود ہوتی ہے جنہیں نکالنے اور استعمال کرنا انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے مگر ان وسائل کی تلاش کے دوران بہت سے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان قدرتی وسائل کی موجودگی نے بھی ناسا کی تحقیق کو مشکل بنا دی آخر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ناسا نے گہرے سمندر کی تحقیق روکی کیوں ان کے سامنے بہت سی خطرناک اور پڑسرار مسائل آ گئے تھے یہ مسائل انسانی جان کے لیے خطرناک تھے اور ان کا مقابلہ کرنا بہت مشکل تھا ناسا کی تحقیقاتی ٹیم نے خلا کی جانب اپنا رخ کیا تاکہ وہ مزید محفوظ اور کامیاب تحقیق کر سکے یہ وجوہات جان کر یقیناً آپ حیران ہوئے ہوں گے گہرے سمندر کی یہ دنیا آج بھی ایک بہت بڑا راز ہے اور اسے جاننے کے لیے انسان کو بہت محنت کرنی ہوگی امید ہے کہ مستقبل میں ہم ان رازوں کو جان سکیں گے اور سمندر کی گہرائیوں میں چھپی حقیقتوں کو سمجھ سکیں گے